کوئی پتھریگی ہوتا وہاں کا لطفے پاتا میں باغے جینا کا بیٹھتے مجھے پیش آئے پایا میں بیٹھتے مجھے پیش آئے بیٹھتے مجھے پیش آئے بیٹھتے مجھے پیش آئے میں مہمان شاید کے آپ کے جرمیان پیش کرنے جا رہا ہوں خدا کا نور فلک سے ادرنے والا ہے زمین زمین تیرا مقدر سبرنے والا ہے فرشتے آنے لگے آمینہ کی چوکھٹ پر اب بھی یہی سے اجالہ نکلنے والا ہے یہی سے اجالہ نکلنے والا ہے آئیے اب میں آپ کو اس مہمان شاید کے روپرو کرنے جا رہا ہوں کہ ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے نمائع کیوں نہیں ہوگی یہ آزم گھڑ کے مٹی ہے آئیے آزم گھڑی سے تعلق ہونے والا ایک نوجوان شاعر آپ کے دیار میں پہلی حاضری میں حادون آزمی سے ملتمیس ہو رہا ہوں اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں میں نے آواز میں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ موزز سامین کرام اور بہترین سماعت اہل جہانہ گنج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آپ تمام حاضرین کے حضور میں نے سلام عرض کیا ہے یقیناً آپ کے دیار میں یہ پہلی دفعہ میری حاضری ہے میں جانتا ہوں کہ یہ زمینِ آزم گھڑ یہاں سے جو بھی ستارہ نکلا ہے وہ نیرِ آزم بن کے اُبھرا ہے یقیناً آج میں آپ کے حضور پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں ڈائز پر دبام شورہِ کرام جو بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میں سب کو شریک کرتا ہوں اور یہ شیر پڑھتا ہوں جو صدر صاحب ہے صدارت کس کی ہے؟ چیرمین صاحب اچھا ہمارے چیرمین صاحب ایک مرتبہ آپ باعوازِ بلند سبحان اللہ کہہ کر اجازت دیں نہ ساقی میں نہ میں خانے میں پیمانا ضروری ہے میرے ساقی کا میرے سامنے آنا ضروری ہے نہ ساقی میں نہ میں خانے میں پیمانا ضروری ہے میرے ساقی کا میرے سامنے آنا ضروری ہے فرشتے لائے ہیں جنت سے توبہ کی ہری شاخے محمد آ رہے ہیں پھول برزانا ضروری ہے محمد آ رہے ہیں پھول برزانا ضروری ہے محمد آ رہے ہیں پھول برزانا ضروری ہے ملیں گے وہ ہم سے نمازِ عید کے بعد ملیں گے وہ ہم سے نمازِ عید کے بعد نہ پوچھ عالمِ تقدیر سمید کے بعد انہیں تو چند گھڑی کا کمان تھا لیکن بدل چکے تھے زمانے بھی ان کی نید کے بدل چکے تھے زمانے بھی ان کی نید کے بعد کیا کہنے ہیں حرون زندہ بات زندہ بات اگر آپ یقیناً آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا جو لوگ دور کھڑے ہیں کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے میرے عزیزوں قریب آ جائیں آپ باکر محفل کا ہر بور آپ کو لطف آئے اور مجھے پڑھنے میں اور سننے میں اور سنانے میں آپ کو مزا آئے انشاءاللہ میں اگر آپ سبحان اللہ کے صدایں بلند کریں گے تو میں یقیناً یہاں سے ترنم سے کچھ پڑھنے کی کوشش کروں گا بطور خاص ملحظہ کریں ایک مرتبہ باواد بلند دروت پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سبحان اللہ کی صدایں بلند کریں کہیں سبحان اللہ یہاں سے بھی بولیں سبحان اللہ اہل ایک جہانہ گنز کی یہ سرزمین جو ہے یقیناً اللہ والی ہے اور جب میں یہاں پر قدم رکھا تو مجھے دلبر جہانہ گنزی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زمین یہ جو زمین ہے یہ جو جہانہ گنج ہے یہاں پر صرف اور صرف جماعتی لوگ پائے جاتے ہیں میں بہت فقر کرتا ہوں کہ میں کیا بات ہے اتنے بہترین اتنی بہترین سماتوں کے حوالے حاضر ہوں آج میں بطور خاص ارض کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ کریں لٹ گئے باغبا کیا کہنے ہیں لٹ گئے باغبا جل گئے آشیاں اب تو اپنے کرم کی ردہ دیجئے اب تو اپنے کرم کی ردہ دیجئے بن کے آئے تھے جو رحمت دو جہاں بن کے آئے تھے جو رحمت دو جہاں ان کی امت کی بگیڑی بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واب 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 ارے کیا کہنے بھائی حارون صاحب یہ سند ہے آپ کے لیے بہت بڑی سند ہے یونس چیرمین صاحب آپ کی گلپوشی کر رہے ہیں دل پر جہانہ گنجی آپ کی گلپوشی کر رہے ہیں واصل جامعی صاحب فقہنا مشک شایر آپ کو اپنی محبتوں سے دعاوں سے نماز رہے ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یقینا آپ نے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے سلام ہے سرزمین جہانا گند دوبارہ عرض کروں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ آپ کے نام عامال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھئی بھا 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 لٹ گئے بھا بھا جل گئے آشیاں اب تو اپنے کرم کیردہ دیجئے بن کے آئے تھے جو رحمت دو چہاں بن کے آئے تھے جو رحمت دو چہاں ان کی امت کی بگیری بنا دیجئے اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ کریں اہلے ڈائیس کے حوالے سے آپ تمام شامعین کے حضور ارز کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہر طرف قتلوں کا رت کے سامان ہے ہر طرف قتلوں کا رت کے سامان ہے ہے خطا بس یہی ہم مسلمان ہیں بس یہی ہم مسلمان ہیں اپنی طاقت پہ جن کو بڑا ناز ہے اپنی طاقت پہ جن کو بڑا ناز ہے مثل قارون ان کو تھسا جن کے مثل پھر آنے ان کو ڈبا دیجئے بھائی بہت خوب حارون نازمی صاحب یہ آپ کے علاقے میں پہلی ان کی حاضری ہے آج کے سرپرستی فرما رہے ہیں زہیر الدین خلیفہ صاحب اور صدر مہدرب یونو سنساری صاحب چرمین صاحب ہم ان کا شکریہ عطا کرتے ہیں مائک پہ حارون نازمی اپنے کلام کے ساتھ حاضرین محفل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ کے حضور پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ مدح رسول یقیناً یکے بعد دیگرے جتنے بھی شاعر آئیں اور آئیں گے سب کی زبان پر مدح رسول کے کلامات ضرور ہوں گے یقیناً کوئی بھی کلام بیکار نہیں ہوتا جو شان رسول میں کہا گیا ہو یقیناً ہر شعر اچھا ہوتا ہے میں یہاں سے ابھی میں آپ کو جو سنا رہا تھا اس میں درد بھی تھا اور مدح بھی رسول کی تھی اور عقیدت بھی تھی کیا بہتا ہے اب میں کچھ تاریخ کے حوالے سے شعر پڑنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے یہ ارشاہ بھی ارشاہ دے ادا گھنگا چھاکی بھائی دیکھیں عزم خلیل عزم خلیل جذبہ مختار چاہیے سینے میں آگ ہاتھ میں تلوار چاہیے عزم خلیل جذبہ مختار چاہیے سینے میں آگ ہاتھ میں تلوار چاہیے بیکار ماں پھریں گے بتاؤ کہاں تلک اے جہانہ گنجوانوں خود فیصلہ کر لو بیکار ماں پھریں گے بتاؤ کہاں تلک بیکار ماں پھریں گے بتاؤ کہاں تلک بیکار ماں بیتا روا پھریں گے بتاؤ کہاں تلک اپنا بھی کوئی قائد سالار کیا کہنے ہیں سالار چاہیے اپنا بھی کوئی قائد سالار چاہیے اور یہ شیر بہت ہی معتبر شخصیت یہاں پر کسیل فرما ہے جناب فیض جہانا گنزی شاہد جن سے ہم لوگ آج بھی فیض حاصل کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پرودگار ان کا سایہ تادیر قائم رہے ہمارے سروں پر اور ان کی عمر دراز کر رہے دلبر بھائی چیرمائن صاحب اگر یہ شیر تاریخی ہو تو دعائیں چاہتا ہوں آپ کی حیبت سے جس کی چھوڑ دے دریاں بھی راستا موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے ممبر سے گفتگو تو بہت ہو چکی جناب ممبر سے گفتگو تو بہت ہو چکی جناب کیا کہنے ہیں ممبر سے گفتگو تو بہت ہو چکی جناب ممبر سے ممبر سے گفتگو تو بہت ہو چکی جناب اب پھر کوئی خطیب سردار میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ آجاو میرے عزیزوں اب پھر کوئی خطیب سردار چاہیے کب تک سہیں گے باز ممولوں کی گھڑکیاں کیا کہنے ہیں واہ کب تک سہیں گے باز ممولوں کی گھڑکیاں تب تک سہیں گے باز ممولوں کی گھڑ کیا پھر تیغے بینیام میں جھنکار چاہیے پھر آ پڑا ہے گھوم کے خیبر کمار کا پھر آ پڑا ہے گھوم کے خیبر کمار کا پھر آ پڑا ہے گھوم کے خیبر کمار کا پھر اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے سبحان اللہ پھر اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے پھر اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے پھر ملیں گے بھائی